اسلام علیکم جی تو آج ہم بنانے لگے ہیں دے گی وائٹ بیف پلاو کی ریسپی جو کہ بہت لا جواب ریسپی ہونے والی ہے ایک کلو کی ریسپی میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اگر آپ سے چاول ٹوٹ جاتا ہے آپ کو پرفیکٹ میجرمنٹ کا پتہ نہیں رہتا ہے یا پھر اکھرا اکھرا چاول نہیں بنتا ہے یا پھر پلاو کا کلر ڈاک ہو جاتا ہے تو بہت ساری ٹپس اینڈ ڈرکس کے ساتھ یہ ریسپی ہونے والی ہے اسلام علیکم میں ہوں اروا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل تو ریسپی کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی امپورٹنٹ چیز کوئی بھی امپورٹنٹ ٹپ آپ سے مس نہ ہو اور آپ کی ریسپی خراب نہ ہو اسپیشلی بگنرز کے لیے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایچ این ایوری تنگ آپ کو سمجھانے کی تو چلیے مزید ٹائم ویسٹ کے بنا ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی خوشبودار یہ بیف کلاو بند کر تیار ہوتا ہے سبسکرائب کریں آئس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو کی ریسپی میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں اور میں بیف کے ساتھ بنانے چاہ رہی ہوں آپ سیم ریسپی کو فولو کرتے ہوئے مٹن کے ساتھ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے تین پاؤ یعنی کہ 850 گرام کے جتنا میں نے بونلس گوشت لیا ہے اور باقی میں نے بونس کے ساتھ لیا ہے کیونکہ جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بلاو بہت مزے کا بنتا ہے اس لئے میں نے سارا بونلس گوشت کا یہاں پر استعمال نہیں کیا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے واش کر لینا ہے اور جس طرح سے میں نے رکھا ہوا نا چھنی سے اس طرح سے آپ نیچے کوئی برطن رکھیں اس کو سائٹ پر رکھ دیجئے گا 15-20 منٹ پہلے تاکہ اس میں جتنا بھی بلڈ ہوگا نا وہ سارا نکل جائے گا اب یہاں پر میں آپ کو چاول بھی دکھا دیتی ہوں میں نے جو چاول لیا ہے وہ ہے سیلا رائس گولڈن سیلا رائس جو ہوتا ہے نا وہ والا لیا ہے اور یہ 450 کلو مجھے ملا تھا اس کو تین سے چار دفعہ اچھے سے واش کر کے پھر آپ نے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے کم سے کم بھی تین گھنٹے کے لیے میں نے ان رائس کو تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ ثابت مسالے دیکھ لیتے ہیں ثابت دھنیا میں نے لیا ہے ایک کھانے کا جمچ سونف ایک کھانے کا جمچ اور زیرا میں نے لیا ہے ایک چائے کا جمچ دو میں نے تیز پتے لیے ہیں اور ایک بادیان کا پھول لیا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا تھا ثابت کالی مرچیں ایک چائے کا جمچ دار چینی کے دو ٹکڑے لیے ہیں جو کہ چھوٹے سائز کے تھے اور ایک بڑی الائچی لی ہے اور سات سے آٹھ حدر لونگ لی ہے اچھا اب یہاں پر اگر آپ چاہیں تو ان تمام مسالوں کی سکرین شورٹ بھی کر سکتی ہیں اب انہیں بھی رکھ دیں گے سائٹ پہ اب اس بیف کو گلانے کے لیے میں پریشر کو کر کر استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ سیم میتھڈ سے اس کو کڑھائی میں بھی بنا سکتی ہیں لیکن پھر آپ ٹائمنگ اس کو گلانے کی پکانے کی تھوڑا سا انکریز کر دیجئے گا اب اس میں ڈالیں گے تمام ثابت کھڑے مسالیں لہسن ادھر کا پیسٹ اس میں جائے گا ون این ہاف ٹیبل سپون اور دو چھوٹے سائز کے پیاس جالوں گی اب ایک کلو بیف کے لیے میں یہاں پر جس اچھا یہاں پر میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ جس گلاس کی میجرمنٹ میں نے چاولوں کے لیے رکھی دی اب سیم گلاس کو استعمال کرتے ہوئے ہی میں یہاں پر پانی کا استعمال کروں گی کیونکہ یخنی بیف پلاو ہے تو پھر اس کی میجرمنٹ پرفیکٹ ہمارے پاس رہنے چاہیے تاکہ جب میں یخنی کی میجرمنٹ کروں تو میرے پاس کوئی کنفیوجن نہ رہے کسی بھی قسم کی اور آپ کے لیے بھی کوئی کنفیوجن نہ رہے اب ایک کلو میں میں نے پانچ گلاس پانی کا استعمال کیا ہے اور جو چاول تھے وہ تھے چار گلاس چار گلاس چاول کے لیے میں نے پانچ گلاس یہاں پر پانی کا استعمال کیا ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے آدھا کھانے کے چمچ جتنا نمک اس کو ڈھک کر پکائیں گے سٹی آنے کے بعد آپ نے اس کی ٹائمنگ کو نوٹ کرنا ہے کم سے کم بھی آدھے گھنٹے کے لیے 40 منٹ کے لیے اس کو پکائیں یا پھر تب تک جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا اب یہاں پر میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھیں یہ جو سائیڈز ہیں نا پریشر ککر کی اس کے ساتھ میں نے جتنا مرضی اچھے سے بیف کو واش کیا لیکن پھر بھی اس کے سائیڈ یہ والا یہ جالی جالی سی رہ گئی ہے یہ بلڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی کوئی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ ساری اس طرح سے سائیڈ پہ چپک جاتی ہے تو آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے اور اسے کے ساتھ ہی جتنا بھی اس میں ثابت کھڑا مسالہ ہم نے دالا ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور جو بیف ہے اس کو آپ نے ایک الگ برتن میں نکال لینا ہے اور جو یخنی بچ جائے گی اس کو میں چھان لوں گی تو یہاں پر سارا بیف میں نے نکال لیا ہے اب ایک چنی کی مدد سے میں یخنی کو چھان لوں گی اور ہمارے پاس بہت ہی کلیر اور صاف ستری یخنی یہاں پر تیار ہو چکی ہے جتنا بھی اس میں ایکسٹرا چیزیں سارا مسالہ وغیرہ نکلا ہے اس کو آپ نے ڈسکارڈ کر دینا ہے یعنی کہ پھینک دینا ہے اور یخنی یہاں پر ہماری تیار ہو چکی ہے اب یہ جو بیف ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ جتنے بھی اس میں کھڑے مسالے تھے وہ سارے میں نے نکال لیے ہیں اچھا اس میں جتنی میں نے بونز کا استعمال کیا ہے اس میں کچھ بونز ایسی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ والی بونز اگر بیف میں پلاو میں نظر آئیں تو وہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا تو آپ نے یہ والی بونز جتنی ہو سکتی ہے ان کو آپ نے الگ کر لینا ہے کیونکہ ان کا جتنا بھی ذائقہ ہمیں چاہیے تھا وہ ہماری یخنی میں آ چکے ہیں مزید ان کو پلاو میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں مجھے پسند بھی نہیں ہے پرسنلی تو میں نے ان سب کو ڈسکارڈ کر دیا ہے اور بیف بھی ہمارا تیار ہے یخنی بھی تیار ہو چکی ہے ان دونوں کو میں نے رکھ دیا ہے سائٹ پہ اب ایک وقت لیں گے اچھا کڑھائی آپ نے بڑے سائز کے لیے نہیں ہے ایک کلو کی ریسپی میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں تو پھر آپ نے رائز یہ سوچ کر بنانے ہیں برطن یہ سوچ کے چوز کرنا ہے جس میں آپ کے چاول دو کلو تک پک جائیں آرام سے کیونکہ چاول پھولتا ہے وہ پھر ڈبل ہو جاتا ہے اپنی کوئنٹیٹی سے اب ایک کلو کے لیے میں نے اس میں استعمال کیا ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم کوکنگ آئل اور اس میں میں نے ڈالے ہیں دو بڑے سائز کے پیاز جن کو میں نے باریک باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ پیاز کو فرائی کرتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انہیں بالکل بھی ڈرک کلر کی طرف نہیں لے کے جانا کیونکہ آپ کے پیاز ڈرک کلر کی ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ کا جو پلاو ہے وہ خوشگوار سا نہیں بن کر تیار ہوتا اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو جاتا ہے تو اس ٹیپ کو بھی آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے کچھ ثابت کھڑے مسالے چاہیں تو سکرین شورٹ کر سکتے ہیں زیرا لیا ہے ایک چائے کا چمچ بادیان کا پھول ایک عدد چھے سے سات عدد لانگ لیے ہیں ایک بڑی علائچی لیے ہیں تین سے چار عدد ہری علائچی لیے ہیں دو دارچینے کے ٹکڑے لیے ہیں ایک چمچ چائے کا چمچ ثابت کالے مرچیں اور دو تیز پتے لیے ہیں اس کو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ان تمام مسالوں کو صرف اور صرف آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے یا پھر 40 سیکنڈ کے لیے کریکل کرنا ہے یا پھر تب تک جب تک اس میں سے خوشبو اٹنا سٹارٹ ہو جائے بہت زیادہ یہاں پر آپ نے ان کو نہیں پکانا اسی کے ساتھ ہی بھر کے دو کھانے کے چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں تاکہ لیسن ادرک کبھی کچھاپن ختم ہو جائے اور ہلکا سا نا لائٹ گولڈن سا یہ ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے ہری علائچی کا پیسٹ دو سے تین کھانے کے چمچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی بیف اور بیف کی تین سے چار منٹ لگا کے آپ نے اچھے سے بھونائی کرنی ہے اور وہ بھی ہائی آنچ پر تین سے چار منٹ بیف کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہو نمک نمک میں نے یخنی میں بھی ڈالا تھا آدھا کھانے کا چمچ اور یہاں پر بھی میں نے ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ فریش کٹی ہوئی کالی مرچیں ایک کھانے کا چمچ اور گرم مسالہ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ اب ان تمام مسالوں کے ساتھ بیف کو ایک منٹہ کے لئے مزید بھونیں گے اور اب اس میں ڈال رہی ہوں دو سو پچاس گرام جو کہ ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ دہی تھی اور تھک دہی کا میں نے استعمال کیا ہے اس کو آپ اچھے سے وزکر کی مدد سے وزک کر لیجئے گا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی نمک گھٹلی نہ ہو اور اس پوائنٹ پر آپ نے چولے کی آنچ کو لو کر دینا ہے اگر لو آنچ پر دہی ڈالا جائے نا تو وہ پھڑتا نہیں ہے دانے دانے نہیں بنتے ہیں تھرٹی سیکنڈ کے لئے یا پھر ایک منٹہ کے لئے دہی کے ساتھ اچھے سے بھوننے کے بعد اب آپ دیکھئے گا دھیان سے کہ میں نے کتنا اس میں یخنی کا استعمال کیا ہے ٹوٹل تین گلاس یخنی بنی تھی اور ایک گلاس ایکسٹرا میں نے اس میں پانی کا استعمال کیا تھا پریشر گوکر میں میں نے پانچ گلاس پانی ڈالا تھا چار گلاس ہی میں نے پانی کا استعمال کیا ہے اور چار گلاس پانی کا استعمال میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ میں نے رائس کو چاول کو تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اب جب دیکھیں کہ پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس وقت آپ نے اس میں ڈالنے ہیں رائس اب بہت ہی جنٹل ہاتھوں سے اس کو مکس کریں کبھی بھی درمیان سے اس کو مکس نہیں کرتے ہیں بلکہ سائیڈ سے اب کرتے ہوئے رائس کو مکس کرتے ہیں اب ایک کلو کے لئے میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے ایک ساشے چکن پاورڈر کا اگر آپ بلکل دیگی زائی کا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے چکن پاورڈر کا استعمال لازمی کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی اب میں ڈال رہی ہوں تین بڑے سائز کے ٹیماتر ان کو میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور ایک اس میں ڈالوں گی لیمن لیمن جوس آپ لازمی ڈالیے گا جوس بھی ڈال سکتی ہیں اور اس طرح ہاں سے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس میں سے کڑوا زائی کا تو نہیں آئے گا بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے ان کو بلکل باریک باریک سلائسز میں کٹ کر کے ڈالا ہے آدھی گٹھی میں نے اس میں ڈالی ہے دھنیا کی اور آدھی ہی ڈالی ہے پودینے کی دو سے تین عدد اس میں ہری مرچیں چاہیں گی اور جائفل جاویتری کا پاورڈر اس میں جائے گا آدھا چاہے گا چمنچ بھونا کٹا زیرہ یہاں پر میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا چاہے گا چمنچ اب بہت جینٹل ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس پوائنٹ پر آپ نے چولے کی آنچ میڈیم ہائی رکھنی ہے تو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دی ہوں دو کھانے کے چمنچ ملک کریم اس سے چاول کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے لا جواب آتا ہے اور اس کا کلر بھی مزید بیلنس ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں وائٹ بیف پلاو چاہیے تو اس میں بھی یہ مدد کرتا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اب میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی میٹیم آنچ پر تب تک جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا تو یہاں پر چھے سے سات منٹ اس کو پکانے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کمپلیٹلی ڈرائے نہیں ہوا ہے ابھی تھوڑا بہت پانی اس میں موجود ہے اب اگین ان تمام مسالوں کو اور چاول کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالے ٹماٹر وغیرہ چاول کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ بہترین پوائنٹ ہے نمک چیک کرنے کا تو یہاں پر مجھے لگا کہ نمک مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے مزید نمک کا استعمال نہیں کیا تھا اب ڈھک کر اس کو مزید پکاؤں گی تب تک جب تک کہ پانی کمپلیٹلی ڈرائے نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں نے اس کو مزید پکایا ہے اور اس کا پانی اب کمپلیٹلی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر تو آپ نے بہت ہی احتیاط سے چمچ کو چلانا ہے ہلکا سا میں نے اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس کو دم پر رکھ دوں گی رومال کے ساتھ اس کو آپ نے دم دینا ہے اچھے سے کور کریں اور میری جو کڑھائی تھی وہ ہیوی بیس کی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کے نیچے توا لازمی رکھا ہے آپ نے بھی لازمی توا رکھنا ہے اب سٹارٹ میں آپ نے چولے کی آنچ کو ایک منٹ تک کے لیے ہائی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بلکل ہلکی آنچ رکھ دینی ہے بلکل سلو آنچ جس طرح سے نارمالی دم پر رکھا جاتا ہے اسی طرح سے لو آنچ پر میں نے اس کو فورٹی فائف منٹ تک کے لیے دم دیا تھا نارمالی کیا ہوتا ہے لوگ پندرہ منٹ تک کے لیے دم دیتے ہیں یا پھر بیس منٹ کے لیے میں نے پنتالیس منٹ تک کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پنتالیس منٹ کے بعد کیا خوشبو آ رہی تھی بلیو می سب نے گھر پر میری تعریف کی اتنا پرفیکٹ یہ پلاو بن کر تیار ہوا تھا اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور کھانے میں تو بے حد لا جواب تھا سب نے بہت تعریفیں کی تھی تو اچھا اب یہاں پر ایک لاسٹ جو ٹپ میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں تو ویڈیو شوٹ کرنے ہوتی ہے اس کا کلپ ہمیں فوراں سے دکھانا ہوتا ہے لیکن آپ دم کھولنے کے بعد اس کڑھائی کو ویسے ہی دس منٹ کے لیے ایسے ہی پڑھا رہنے دیں بھاپ اس کی اچھے سے نگل جائے پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یقین کریں آپ کا چاول بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا جتنے مرضی آپ اناڑی ہوں گے فرس ٹائم آپ بنا رہے ہیں آپ کا چاول بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا اور میرا ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی چاول نہیں ٹوٹا اور میں نے فوراں سے دم اوپن کر کے آپ کو دکھایا ہے تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو یہاں تک دیکھتے ہوئے پہنچ چکے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو تھمز اپ دے دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ میری ریسپیز کو فالو کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کے فیڈ بیک بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کرنے ہیں اس کے فیڈ بیک آپ میرے ساتھ میرے انسٹاگرام پیج پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کا یوزر نیم ہے آئیس اینڈ سپائس ڈوٹ پی کے اور کمنٹ سیکشن میں تو آپ نے آکے لازمی مجھے بتانا ہے اور چاول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹلی ڈن ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ہیدر آباد کی مشہور یخنی بریانے کی ایک ایک چاول میں آتا ہے تو کھانے میں بہت لذیذ لگتی ہے بہت لا جواب بن کر تیار ہوتی ہے اور اس ریسپی میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا مسالہ بھی ہم گھر پر ہی تیار کریں گے ہومیٹ مسالہ کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو چلیے ٹائم ویسٹ کی بینا ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کلو بیف ایک کلو کی ریسپی میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں اور یہ میکس بوٹی ہے اس میں ہڈی بھی ہے اور بوٹیاں آپ نے ہمیشہ موٹی ہی رکھنی ہیں کڑھائی بنائی جائے یا پھر بریانی بنائی جائے اس میں آپ نے پیسز گوشت کے موٹے ہی رکھوانے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھر بلکل ملیدہ سا بن جاتا ہے وہ پھر اچھے بھی نہیں لگتے ہیں اب ثابت مسالوں میں میں نے لیا ہے زیرا ایک چائے کا چمچ سوف آدھا کھانے کا چمچ دو تیز پتے لیے ہیں دو سے تین عدد چھوٹے سائز کی سینمن سٹک لیے ہیں دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں لونگ لیے ہیں پانچ سے چھے عدد ثابت کالی میرچیں ایک چائے کا چمچ اور کالی علائچی ایک اور ہری علائچی میں نے لیے ہیں چار سے پانچ عدد ایک درمیانے سائز کا پیاس ڈالا ہے اور نمک ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادھا کا پیسٹ ون این ہاف ٹیبل سپون یعنی ایک اور آدھا کھانے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے اور پانی اس میں جائے گا ایک لیٹر بھلے آپ پریشر ککر میں کک کریں یا پھر اس کو نارملی آپ بوائل کرنے کے لیے رکھیں آپ نے پانی اتنا ہی رکھنا ہے اب اس کو پریشر دے کر میں ان کو پکنے دوں گی جب سیٹی بجنا سٹارٹ ہونا اس کے بعد آپ نے ٹائمنگ نوٹ کرنی ہے تو میں نے اس کو چالیس منتق پکایا تھا فورٹی منرز کے بعد یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے اور گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے اچھا یہاں پر اب جتنے بھی بونز ہوگی ہڈیاں جو ہوں گی وہ میں الہدہ کر لوں گی کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے اور بیف کو آپ نے الگ کر لینا ہے جتنے بھی ثابت گرم سارے ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ جتنا ہو سے کہ آپ نے سارے گرم مسائلیں نکال لینے ہیں اور یخنی کو آپ نے سٹرین کر لینا ہے چھان لینا ہے تو میں نے سارے گرم مسائلیں نکال لیا تھے اور یخنی کو چھان کر سائٹ پر رکھ دوں گی اب یہاں پر میں آپ کو چاول دکھا دیتی ہوں ایک کلو میں نے سیلا رائس لیا جو براؤن والا رائس ہوتا ہے میں نے وہ رائس لیا ہے اچھی کوالٹی کا لیجئے گا اور اس کو تین گھنٹے پہلے میں نے دو سے تین پانی میں اچھے سے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا تین گھنٹے پہلے ٹھیک ہے اب چاول کو رکھ دیں گے سائٹ پر ایک واکھ لیں گے اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں نے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز جس کو میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کو براؤن ہونے تک سوڑے کریں گے تو پیاز یہاں پر لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ان میں سے تھوڑے سے پیاز آپ نکال لیجئے گا وہ ہم بریانے میں آگے چل کر ہمارے کام آئیں گے تو یہاں پر میں تھوڑے سے پیاز نکال لوں گی اور اب ہم اس میں کچھ ثابت مسالے ڈالیں گے جس میں میں نے لیا ہے لونگ پانچ سے چھے عدد دارچینی کے ٹکڑے دو سے تین عدد جو کی چھوٹے سائز کے ہیں زیرہ ایک چائے کا چمنچ کالی مرچیں دو عدد شامل کی ہیں اور دو مہنے لیے ہیں بادیان کے پھول تین سے چار عدد ہری علائچی ایک تیز پتہ کالی مرچیں آدھا چائے کا چمنچ اب ان کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے سوتے کر لیں گے بہت زیادہ اب یہاں پر نہیں پھوننا ورنہ پیاز بھی زیادہ براؤن ہو جائیں گے اور مسالے بھی جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تھرٹی سیکنڈ کے بعد اب اس میں ڈالیں گے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ڈھائی کھانے کے چمنچ اس میں استعمال کیا تھا دو این ہاف ٹیبل سپون اب ان کو بھی تھرٹی سیکنڈ کے لیے سوتے کر لیں گے تاکہ لہسن اور ادھرک کا بھی کچھاپن یہاں پر ختم ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچوں کو پیسٹ یا پھر باریک چوپ کی ہوئی ہری مرچیں جو کہ تھی تین کھانے کے چمنچ جتنا کیونکہ اس بریانی میں لال مرچوں کو پاورڈر کا استعمال نہیں کیا جاتا تو اس لیے تھوڑا سا سپائسیز کو رکھنے کے لیے اس میں ہری مرچوں کو پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے بیف اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنی بھی بونز تینہ جتنا ہو سکا وہ میرے ساری بونز جس میں سے نکال لی ہیں اب اس کو ایک سو دو مند لگا کے اچھے سے بھونیں گے بیف کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے دہی جو کہ ڈیڑھ سو گرام اس میں میں نے دہی کا استعمال کیا تھا اور کپ میں اگر دیکھیں تو یہ آدھے کپ کے جتنی دہی تھی اور میں نے گاڑے دہی کا استعمال کیا ہے اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے آلو بخارے چھے سے ساتھ عدد اور اب ایک سو دو مند تک کے لیے گوشت کو مزید اچھے سے بھون لیں گے گوشت کو اچھے سے بھوننے کے بعد بلکل ہلکی آنچ پر اس کو آپ پکنے کے لیے رکھ دیجئے گا اور اسی کے ساتھ اب ہم سپیشل بریانی مسارہ تیار کر لیتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے دھنیا ایک کھانے کا چمچ میرے پاس کٹا ہوا ہی تھا تو میں نے وہی لے لیا ہے ایک بڑی الائچی دس سے بارہ عدد لانگ کالوی مرچیں آدھا کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں ایک کھانے کا چمچ دارچینی کی ٹکڑے تیم سے چار عدد چھوٹی سائز کے لیے ہیں اور تین ہری الائچی جائفل اور جاویتری کا پاورڈر اس میں جائے گا آدھا چائے کا چمچ اور سونف اس میں ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ اب ان تمام مسارہوں کو اچھے سے مکس کر کے مکسی جار میں ڈال کر اس کو آپ نے دردرہ سا پیس لینا ہے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا بالکل فائن پاورڈر نہیں بنایا ہے بلکہ تھوڑا سا دردرہ اس کو رہنے دیا ہے تو یہ مسارہ ڈال دیں گے بیف میں اور اب اس کو آپ نے دو سے تین منٹ لگا کے اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جتنے بھی اب مسارے ہم نے اس میں ڈالے آنا ان تمام کا کچھاپن آجا یہاں پر نا اب آپ ایک کلو کے حساب سے دیکھ لیجئے گا یخنی اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا مزید ایڈ کر سکتی ہیں لیکن مجھے لگا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے انہف ہے تو میں نے اس میں مزید پانی کا اسعمال نہیں کیا تھا اب جو چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے اب جیسے ہی دیکھیں کہ پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ بہترین پوائنٹ ہوتا ہے نمک چیک کرنے کا تو آپ نمک چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو کم لگے تو مزید اس میں ڈال سکتی ہیں لیکن میں نے اس میں مزید نمک کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی نمک کا استعمال کیا تھا اور سٹارٹ میں میں نے مسالوں کے ساتھ بھی نمک کا استعمال کر لیا تھا اب یہاں پر میں نے لیا ہے تین بڑے سائز کے ٹوماتر اور فریش ہرہ دھنیا اور پودینے کے پتے یہ بریانی میں بہت ہی زیادہ ذائقے دار اس کو بنا دیتے ہیں اس کی خوشبو بہت بیاری آتی ہے تو آدھے سے زیادہ میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے اور باقی تھوڑے سے بچا لیا ہے جو کہ ہم دم کے دوران استعمال کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اب میں اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تب تک جب تک کے پانی ہے ورنہ آپ کے چاول جو ہیں وہ آورکوک ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساتھ سے آج منٹ کے بعد پانی تھوڑا بہت ابھی اس میں ہے اس کو مکس کریں گے اوپر نیچے کر کے تاکہ جو مسالے ہیں وہ آپس میں چاولوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں لیکن یہاں پر آپ نے مکسنگ بہت احتیاط سے کرنی ہے کیونکہ چاول آپ کو توڑنے بلکل بھی نہیں ہے اب جو ٹرماتر اور حردنیا پودینہ بچ گیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جو پیاس ہم نے سٹارٹ میں ہی نکال لیا تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اسی کے ساتھ میں اس کے اوپر ڈالوں گی بریانی کلر فوڈ کلر جس کو میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا آدھا چائے کے چمچ جتنا آپ نے فوڈ کلر لینا ہے اس کو پانی میں ڈیسولف کر کے پھر آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے گا دم دینے کے لیے میں نے یہاں پر رمال کا استعمال کیا ہے کچن ٹوول کا استعمال کر سکتی ہیں یا پھر آپ کے پاس فوائل پیپر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو دم لگا سکتی ہیں اب چولے کی آنچ بلکل لو کر دیجئے اور اگر آپ کی کڑھائی کا بیس ہیوی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے نیچے توا لازمی رکھئے گا میں نے اس کو دم کے لیے بیس منٹ کے لیے رکھا تھا اور بیس منٹ کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ اس بریانے کو یخنی کے ساتھ ہم نے بنا کر تیار کیا ہے ایک ایک چاول کا ذائقہ ہی الگ تھا تو آپ بھی اس ریسپی کو اس بکرہ عید پر لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور جو موسٹ امپورٹن ٹپ پیانا وہ یہ ہے کہ آپ نے فوراں سے کبھی بھی چاولوں کا دم نہیں کھولنا مجھے یہ کلپ شوٹ کرنا تھا اس لئے میں نے فوراں سے ہی چاولوں کو مکس کر کے آپ کو دکھایا ہے لیکن آپ دس منتہ کسی ریسٹ لازمی دیجئے گا آئی ہوپ کہ ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اللہ حافظ اسلام علیکم جی فورسٹ آف آل آپ سب کو ایڈوانس میں ہی عید الادہ کی خوشیہ ہم بہت بہت مبارک ہوں آج آپ کے ساتھ ایڈ سپیشل متنجن کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہترین ریسپی ہونے والی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں کہ متنجن کی اگر بات ہے نا تو تھوڑا سا منٹلی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ڈیفگل چیز ہوگی بنانے میں تو دیکھی متنجن ہم بنانے لگے ہیں اور اس کا جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یقین کریں اس سے آسان طریقہ آپ کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے اور پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے بہت لا جواب خوشبک کے ساتھ تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بنا ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چاول کی طرح سے تیار کرنے ہیں اچھا میں نے براؤن والے سیلہ رائس لیے ادھا کلو کی ریسپی میں کوئی دینے جاری ہوں اگر آپ ایک کلو میں بنانا چاہے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو جو بھی ریسپی میں استعمال کرنے والے ہیں ڈبل کر لیجئے گا چاول کو میں نے تین گھنڈے پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ بوائل کیا چھنی میں ڈال کر اس کے پر میں نے کوئی تھنڈا پانی نہیں ڈالا تھا چھنی میں ڈال کر اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تین گھنڈے کے لیے اگر آپ کو ایمرجنسی میں نہیں بنانا ہے تو آپ یہ والا سٹیپ رات میں بھی کر کے رکھ سکتی ہیں اور ابھی آپ چاول دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل کھلا کھلا سا ہے ایک بھی چاول ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور بہت لا جواب اکھر اکھر سا چاول ہے اور جب ہم متنجن تیار کریں گے اس میں بھی یہ چاول بلکل اسی طرح سے رہے گا تو یہ والی بہت اہم ٹپ ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ سیم پروسس کر کے فریج میں صرف اور سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں اب ان رائس کو رکھ دیں گے سائٹ پر اور کلر تیار کر لیتے ہیں جیسے میں نے تین کلر لیے ہیں ریڈ ییلو اور گرین تین ہی برطن لیے ہیں اس میں ایک ایک کھانے کے چمچ جتنا آپ نے پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس میں کلر ڈال کر ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو تینوں کلر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان کو رکھ دیں گے سائٹ پر اب ایک وک لیں گے اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اچھا متنجن جو ہے نا یہ گھی میں بھی تیار کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی اپنی چوئی سے آپ گھی میں تیار کرتی ہیں یا پھر کوکنگ آئل میں تو یہاں پر میں نے آئل لیا ہے ون فورت کپ کے جتنا اور اب اس میں ڈالیں گے ہری الائچی تین عدد اور لونگ اس میں ڈالے ہیں تین عدد ان کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے کریکل کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے کچھ ڈرائف فروٹس ڈرائف فروٹس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں وہ لیے سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو دکھا رہے ہو یہ ضروری ہیں تو میں نے لیا ہے خوبرا اس کو باریک لمبائی میں کٹ کر لیا ہے کشمش لی ہیں پانچ کھانے کے چمت جتنا ان کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے واش کر کے پھر استعمال کیجئے گا بیس سے پچیس بادام لیے ہیں اور پستہ لیا ہے اچھا میرے پاس اس وقت کاجو نہیں تھے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ وہ ڈال سکتی ہیں اب ان ڈرائف فروٹس کو بھی تھرٹی سیکنڈ کے لیے کریکل کر لیں گے اس میں سے بہت پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن بہت زیادہ آپ نے ان کو گولڈن کی طرف نہیں لے کے جانا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چینی ایک کپ آدھا کلو چاول کے لیے میں نے ایک کپ چینی کا استعمال کیا ہے جو کہ بہت ہی بیلنس شگر ہوگا بلکل بھی زیادہ نہیں ہوگا نہ ہی میرے گھر میں زیادہ چینی مجھے پسند ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ اپنے زائے کے مطابق بھی ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اب اس میں ڈالیں گے اچھا اب آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جو چاول تھے وہ ہنڈر پرسنٹ بوئل تھے ہنڈر پرسنٹ چاول بوئل ہونے کے بعد اور ان کو فریج میں رکھنے کے بعد اب یہاں پر جو پانی میں نے استعمال کیا ہے وہ ہے ڈیڑھ گلاس ون این ہاف گلاس اور اس کو کور کر کے میں نے میڈیم لو آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا دس ایک منٹ تک کے لئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم نے ڈرائی فروٹس اس میں ڈالے ہیں وہ بالکل سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ڈرائی فروٹس کا جتنا بھی جتنے ذائقہ ہے وہ سارا پانی میں آ جاتا ہے تو یہ متنجن بننے کے بعد اس میں سے ڈرائی فروٹس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے اب اس میں میں نے رائس ڈال دیئے ہیں ان کو اچھے سے مکس کریں گے سارا تمام فروٹس جو ہیں ان کو اب اس میں اچھے سے لیکن اب یہاں پر آپ نے ہاتھ جو ہے وہ بہت ہی جنٹل رکھنا ہے سائٹ سے آپ کرتے ہوئے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دوں گی کم سے کم بھی پندرہ منٹ تک کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو رکھنا ہے ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ پکانے کے بعد چاول بہت سوفٹ ہو جاتا ہے آپ کا اور جو سیرہ ہم نے بنا کر تیار کیا وہ بھی چاولوں میں اچھے سے ایبزورب ہو جاتا ہے یعنی کہ جو میٹھا ہے وہ چاول اچھے سے ایبزورب کر لیتے ہیں تو اب آپ دے سکتے ہیں تھوڑی سی گنجائش اس میں پانی کی ابھی بھی موجود ہے تو اگین اس کو مکس کریں گے اچھا ہاف کیجی میں نے رائس لیے تھے تو آپ نے جب کلر ڈالنا ہے تو اس پر بہت ہلکا ہاتھ رکھنا ہے بہت زیادہ کلر آپ نے نہیں ڈال دی جیسے آپ نے دیکھا گرین والا کلر مجھ سے زیادہ ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا اب اس کے اوپر ڈالیں گے کلر رس گلے چھوٹی سائز کے جو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ کھویا چار سے پانچ کھانے چمچ میں نے کھویا اس کے اوپر ڈالا ہے اور دھگ کر اس کو سٹیم کھوک کریں گے اور فلیم میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ شو کی ہے بلکل ہلکی آنچ پر سٹیم کھوک آپ نے اس کو کرنا ہے 20 منٹ تک کے لیے کھوش لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا متنجن یا پھر زردہ سوفٹ نہیں بن کے تیار ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا میں نے پرفیکٹ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے 20 منٹ سٹیم کھوک کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتنی پیاری کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے فرینس اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کی گا اور یہ ہے ہماری ریسپی کا فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آرہی تھی بلکل پرفیکٹ ریسپی شیئر کی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر میں آپ کو دینے جاری ہوں پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ اس کو بنا کر کر کریں گے اور اگر آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے ٹیپس اور ٹرکس کو فالو کریں گے تو آپ فرس ٹائم میں ریسپی بنا رہے ہیں تو بھی لا جواب بنا کر کر کریں ریسپی 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 ریسپی